السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا چوہا بھی ہے جو فصلوں کو خراب کرنے کی بجائے ان کی حفاظت کرتا ہے اور ملین ڈالر لینے والا یہ فٹبالر ایک ٹھوٹا ہوا آئی فون کیوں استعمال کرتا ہے یا پھر یہ کہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی پانی کے اندر گزار دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی غزب کے فیکٹ جانے گے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون جرمنی کی پارلیمنٹ کی بیلنگ کے اوپر ایک شیشے کا گمبد ہے جہاں باہر سے اندر صاف نظر آتا ہے یہ پولیٹیشنز کو یاد دلاتا ہے کہ حکومت بلکل صاف ہونی چاہیے اور باہر سے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یاد رہے کہ لوگوں کی ان کی حکومت پر نظر ہے فیکٹ نمبر ٹو اپنے زہریلے منڈکوں کے بارے میں تو سنا ہوگا جس کی سکن میں موجود زہر کو قدیم وقتوں کے لوگ تیر پر لگا کر اپنے شکار کرتے تھے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ منڈک اپنے جسم میں اس زہر کو پیدا کیسے کرتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں ایسا کوئی میکنزم نہیں ہوتا جو ایسے زہر کو پیدا کر سکے تو اس زہر کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ زہریلی چونٹیاں ہوتی ہیں جنہیں یہ اپنی خوراک بناتے ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو اس پکچر میں آپ کو جو پانڈا نظر آ رہا ہے یہ جاپان کی شہر ڈور ٹونگ میں ہے یہ نظر آنے والا پانڈا اصل میں ایک سولر سسٹم کا پلانٹ ہے اور یہ 248 اکڑ پر پھیلا ہوا ہے اس پاور پلانٹ کا نام پانڈا پاور پلانٹ ہے یہ پچیس سالوں میں تین اشاریہ دو بلین کلو وارٹ سے بھی زیادہ بجلی پیدا کرے گا اس کی وجہ سے تقریباً ایک ملین ٹن کوئلے کی بچت ہوگی جو کہ اتنی بجلی بنانے میں استعمال ہوتا ہے جتنی بجلی یہ پلانٹ پوری کرے گا فیکٹ نمبر فور یوکشیما جاپان کا بہت خوبصورت آئیلینڈ ہے اسے چانوروں کے رہنے کی پرسکون جگہ قرار دیا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے وہاں کے رہنے والے بندروں کے بارے میں یہ فیکٹ ہے کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے لیے ہرنوں کا استعمال کرتے ہیں یہ ان کے اوپر بیٹھ کر اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں اور بدلے میں ان کو کھانا دیتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو دوستو آپ لوگوں نے بہت سے آرٹسٹ دیکھے ہوں گے جو کسی بھی ڈیفرنٹ طریقوں سے اپنے آرٹ کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں اسی طرح چین کے ایک شخص جس کا نام زیون زین ہے یہ دنیا کا واحد شخص ہے جو ٹوت پیسٹ کی مدد سے شیشے پر آرٹسٹنگ تصویروں کو کچھ اس طرح سے کریئٹ کرتا ہے جو اس وقت تو شاید آپ کو امپریس نہ کر رہی ہوں لیکن آپ جب لائٹس آن کریں گے تو یہ تصویریں کچھ اس طرح سے دکھیں گی فیکٹ نمبر سکس دوستو اگر آپ کوئی موبائل لیں اور وارٹر پروف ہو لیکن پھر بھی آپ کا حوصلہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے پانی میں گرا دیں اور آپ اس کی ایسے ہی کیئر کریں گے جیسے نارمل موبائل کی کرتے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے سونی کمپنی نے ایک وارٹر پروف واک مین سٹریڈیو بنایا اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ وارٹر پروف ہے اس کو پانی کی بوتلوں میں پیک کر کے رکھا گیا مطلب یہ پانی کے اندر ہی پیک کیے گئے ہیں واک کیسے کمال کی آئیڈیا ہوتے ہیں ان کمپنی کے بعد فیکٹ نمبر سیمن یہ ہے سارڈیو مین یہ ایک فیمس فوٹ بالر ہے اس کی سالانہ آرننگ ہے سات اشاریہ آٹھ ملین ڈالرز کچھ عرصہ پہلے اس کے ایک پکچر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جس میں اس نے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا آئی فون پکڑا ہوا ہے حالانکہ اس کی ارننگ اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک سو پچاس برینڈڈ نیو آئی فون خرید سکتا ہے دوستو اس بندے کا کہنا ہے کہ میں دس فراریز دو ڈائیمنڈ واشز اور بیس جہاز رکھ کر کیا کروں گا میں سکول بناوں گا سٹیڈیم بناوں گا اور ضرورت مند لوگوں کو کھانا دوں گا کیونکہ مجھے یہ سب نہیں ملا تھا سلیوٹ ہے اس کی سوچ کو فیکٹ نمبر ایٹ دوستو سن 1800 کی بات ہے کہ سوٹ افریقہ میں ایک بندہ تھا جس کا نام جیمز وائٹ تھا یہ بندہ ریلوے سگنل پر نوکری کرتا تھا اور اس کی ایک حادثے میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تو اس نے ایک بندر خریدا اور اسے فل ٹرین کیا وہ بندر اس کی ویلچیر بھی چلاتا اور باقی کاموں میں بھی اس کی مدد کرتا تھا اور اس بندر کو ریلوے کی طرف سے بقائدہ سیلری بھی ملتی تھی اور اس نے اپنی جاب کے دوران ایک بھی غلطی نہیں کی تھی فیکٹ نمبر نائن خوبصورت اور فیزیکل سٹرانگ ہونا ہر شخص کی خواہش ہے اور بہت سے لوگ بینہ کچھ کیے ہی ایسا بننا چاہتے ہیں اور اسی شارٹ کٹ کے چکر میں وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں برازیل کے ماریو الویس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نے اپنے جسم کی جلد گروت کے لیے سپلیمنٹ کا استعمال کیا جو کہ فیٹ اور پین کلر پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے ڈائریکٹلی مسلز کے اندر بزریہ انجیکشن ڈالا جاتا ہے تاکہ مسلز کی گروت کو بڑھایا جا سکے لیکن یہ تیس پرسنٹ تک باڈی میں ابزارب ہوتا ہے اور باقی سیونٹی پرسنٹ مسلز کے اندر تین سے پانچ سال تک رہتا ہے جس کے بعد یہ مسلز ہارڈ ہونے کے بعد ایک سخت چھیپ میں آ جاتے ہیں جسے صرف سرجری سے ہی الگ کیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو وینڈ ڈیزل کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو کہ ایک فیمس ہالی وڈ سٹار ہے یہ جب سات سال کا تھا تو یہ اور اس کے دوست نیو جار کے ایک تھیٹر میں چلے گئے اور صرف ڈائریکٹر کی نظروں میں آنے کے لیے انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور ڈائریکٹر نے پولیس کو انفارم کرنے کی بجائے اگلی شوٹنگ کے لیے ان کو سکرپٹ دے دی اور وہ شو وینڈ ڈیزل کا پہلا ایکٹنگ شو تھا فیکٹ نمبر 11 دوستو بہت سی کمپنی اپنا کوئی بھی موبائل بنانے سے پہلے اس کا ڈیزائن اور اس کی تصویر کا مارڈل بناتی ہیں وہ افیشیل تو لانچ نہیں کرتے لیکن دیکھنے کو سیمپل کے طور پر مل جاتا ہے ایپل نے بہت سے ایسے ڈیزائن بنائے جن میں سے ایک کا ڈیمو کچھ اس طرح سے ہے یہ موبائلز کبھی کبھار اوریجنل موبائلز سے بھی زیادہ کول نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر 12 دوستو مور ایک خوبصورت پرندہ مانا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اس کی ایک اور خوبصورتی جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں جب یہ اڑتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ آپ نے یقیناً اس سے پہلے اڑتا ہوا مور نہیں دیکھا ہوگا فیکٹ نمبر 13 باجوا قبیلہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی سمندر کے اندر رہ کر گزار دیتے ہیں اس قبیلے کی کوئی نیشنالٹی نہیں ہوتی اور کوئی کرنسی بھی نہیں ہوتی اس قبیلے کے تمام لوگ چاہے بچے ہوں بڑے ہوں خواتین ہوں وہ بغیر آکسیجن ماسک کے اپنی آدھی زندگی پانی کے اندر گزار دیتے ہیں فیکٹ نمبر 14 دوستو 2009 میں ایک چار سال کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے سے زمین میں کچھ ڈونڈ رہے تھے انہیں سولمی صدی کا ایک گولڈ جیولی باکس کا فریش پیس ملا تھا جس کی مالیت چار سو ملین ڈالر تھی فیکٹ نمبر 15 رابرڈ ڈینیریو جو کہ ہالی وڈ کے ایکٹر ہیں یہ اپنی ایک فلم ٹیکسی ڈرائیور کی رول کو پریمر کرنے کے لیے اصلی کا ٹیکسی ڈرائیور بن کر نیو یارک میں ٹیکسی چلاتے رہے اور جیسے کہ یہ اپنے کپڑے بدل کر کام کرتے تھے بلکل ویسے ہی نارمل ٹیکسی ڈرائیور کی طرح لوگوں کو پک اینڈ راب دیتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں کسی نے نہیں پہچانا تھا فیکٹ نمبر 16 عام طور پر آپ لوگ یہی جانتے ہوں گے کہ چوہے بل بنا کر اس میں رہتے ہیں لیکن یورپ کنٹری میں ایک ایسا چوہا بھی موجود ہے جو ہارویس ماؤس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گندم اور جو جیسی فصلوں پر رہتے ہیں جو گندم اور جو جیسی فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو کھاتے ہیں اسی لیے کسان ان کا شکار کرنے کی بجائے ان میں مزید اضافہ کرتے ہیں فیکٹ نمبر 17 دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ایمازان کمپنی کا جو لوگو ہوتا ہے اس میں اے اور زی کے نیچے ایرو کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ویب سائٹ پر اے ٹو زی ہر چیز موجود ہوتی ہے فیکٹ نمبر 18 ہم آپ کو پرندوں کے بہت سے فیکٹ بتاتے رہتے ہیں اور آج یہ فیکٹ ٹیلر برڈ کے بارے میں ہے نام سے بھی آپ کو کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس کی خاصیت کیا ہے دوستو یہ پرندہ اپنی چونچ سے سوئی کا کام لے کر اپنے گونسلے کو سیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سلائی مشین کے ٹانکیں لگے ہیں یہ اپنے گونسلے میں سو سے دو سو ٹانکیں لگاتا ہے اور یہ اپنے گونسلے کی مرمت بھی کرتا ہے فیکٹ نمبر 19 آپ سب نے ہی سنا ہے کہ ٹریٹانک ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا لیکن اس کا مقابلہ آج کی کروزل شپ سے کریں تو وہ اس کے مقابلے میں کچھ ایسا لگتا ہے فیکٹ نمبر 20 آپ نے بہت سے خوبصورت پول دیکھے ہوں گے اور پولوں کی بہت سی اقسام کے بارے میں جانتے ہوں گے ایسے ہی پولوں کی ایک نایاب نسل منکی فلاور بھی ہے یہ پول دیکھنے میں بالکل بندر جیسے نظر آتے ہیں اور یہ زیادہ تر کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنا فیورٹ فیکٹ کومنٹس میں بتائیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور سب سے اہم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ